اللہ کے نام پر لوگوں نے سردھڑ کی بازیاں لگائی ہیں یمامہ کی جنگ تھی اور مسلمان بارہ ہزار تھے اور مسلمان قضاد کے ساتھ ساتھ ہزار کلشکر تھا یا ایک لاکھ کا زیادہ سے زیادہ تعداد ایک لاکھ بارہ ہزار کتابوں میں آتی ہے کم سے کم ساتھ ہزار زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ بارہ ہزار اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ٹوٹل بارہ ہزار مسلمان تھے بارہ ہزار اور یہ اسلامی تاریخ کی خوفناک ترین جنگ لڑی گئی ہے جس میں مسلمانوں کے قدم کئی دفعہ اکھڑے اور یہ جنہیں بڑے بڑے صحابہ اس میں جان کی بازی ہارے اور شہید ہوئے اور پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کے باطل کو توڑا اور اس کے سہر کو توڑا بہت بڑی قربانیوں کے بعد یہ اس میں ایک جھنڈا بردار ہیں جن کا نام سیلم مولا ابی عبدالعیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن مہاجرین کا جھنڈا مہاجرین مہاجرین کا جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ میں ہے اور انصار کا جھنڈا وہ برہ بن مالک کے ہاتھ میں ہے اور پیش میں حضرت خالد بن ولید خالد بن وعید رضی اللہ تعالی عنہ کے موں سے نکل گیا یہ بنو حنیفہ کیا چیز ہیں ایک بول نکل گیا یہ بنو حنیفہ کیا چیز ہیں خالد بن وعید رضی اللہ فرماتے ہیں اس ایک بول کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑی اللہ کو بول اونچا پسند نہیں ہے بڑا بول پسند نہیں ہے یہ تو صدیقی دور ہے تھوڑا پیسے چلے جاؤ جب میرے نبی کا دور ہے اللہ کا نبی خود میدان جنگ میں موجود ہے اور عشرہ مبشرہ ساتھ ہیں اور افضل ترین حسن سب صحابہ یمامہ کی جنگ میں تو تابعین بھی ہیں صحابہ بھی ہیں لیکن حنین کی جنگ سب صحابہ اور بارہ ہزار صحابہ کچھ نوجوانوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا آج ہم بہت زیادہ ہیں آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا چارہ ہزار کے حملے میں بارہ ہزار مرحاب اٹھے اور میرے رب نے قرآن اترا وَيَوْمَ حُنین اِذَ اَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعَ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ تمہیں حُنین کا دینی آگا ہے جب تم نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا آج ہم بہت تعداد میں ہیں تو پھر تمہارے اللہ نے تمہارے قدم اکھاڑ دیئے اور تم بھاگ پڑے اور تمہارے قدم اکھڑ گئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ٹوٹل چودہ آدمی رہ گئے چودہ ٹوٹل چودہ آدمی بارہ ہزار بھاگ گئے صرف چودہ یا اٹھارہ آدمی رہ گئے اور اللہ تعالی نے بتایا کہ نظر اپنے رب پر رکھو نظر اپنے رب پر رکھو تمہاری کسرت تمہاری قلت اس پر فیصلہ آئیں ہوگا تمہارے رب کی مدد پر فیصلہ ہوگا تمہارے رب کی نسرت پر فیصلہ ہوگا این یمسرکم اللہ فلائغالی بلکم اللہ تمہاری مدد کا ارادہ کرے تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا وین یخذرکم اللہ تمہیں شور دے فمندل لذی یمسرکم منبادے پھر کوئی نہیں جو کوئی نہیں جو تمہاری مدد کر سکے پھر کن کسی بھی طاقت کے ساتھ تم غالب نہیں آسکتے ہو تو ہنین کے موقع پر اللہ کے رسول کی موجودگی میں کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا ہم بہت زیادہ ہیں چلو گا ایک حملہ ہوا وہ صبح تو آپ نے کہا عباس ناد اصحاب السمرہ ابو سفیان کہنا کہا لوگہ محمد کا باطل ٹوٹ گیا ابو سفیان ابھی کچھ کچھ مسلمان سے پکے مسلمان نہیں ہوئے تھے سفیان بن امیہ ابھی کچھ کچھ مسلمان ابھی پکے میں کہنا کہا شکر ہے محمد کا جادو ختم ہو گیا محمد کا جادو بکھر گیا اور ٹھوٹ گیا خراب میں کہا انا نبی لا قدر انا ابن عبد المطلب جیسے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اسے کوئی نہیں چھٹلا سکتا ایسی ہی میں سچا نبی ہوں مجھے شکست بھی ہو گئی تو میں سچا ہوں فتح شکست سچائی کے علامت نے ہار جانا جیت جانا یہ کوئی سچے جھوٹے ہونے کی علامت نے ذکریہ علیہ السلام کے سر پہ آرہ رکھا یہودیوں نے دو ٹکڑے کر کے چیر کے رکھ دیا ذکریہ نبی یہیہ علیہ السلام کو دربار میں لٹایا یہیہ دنیا میں صوالات نبی آئے ان میں صرف دو باپ بیٹا ہیں باپ بیٹا کئی نبی دیں ابراہیم باپ نبی اسماعیل بیٹا نبی اسحاد بیٹا نبی اگر یعقوب پوتا نبی یوسف پر پوتا نبی علیہ السلام دعود السلیمان علیہ السلام باپ بیٹا نبی ذکریہ یحیاء باپ بیٹا نبی حارون و موسیٰ بھائی نبی لیکن قرآن اللہ جل جلال ہونے دو باپ بیٹے دونوں نبی اور ان سے بات کی اور انہیں بات کی عزت بخشی اور انہیں اپنے کلام کا شرف بخشا وہ صرف دو ہیں ایک ذکریہ اور ایک یحیاء یہ دو ایسے عظیم نبی ہیں یہ دو ایسے عظیم رسول ہیں کہ اللہ نے دونوں سے بات کی ہے یا ذکریہ اِنَّا نُوَشِّرُغَ بِغُلَامِ اے ذکریہ اللہ کا کلام اللہ کی بات ذکریہ سے پھر یا یحیاء خُذِلْ کِتَابِ بِقُوَا اے یحیاء تیرا رب تس سے مخاطب ہے تیرا رب تس سے ہم کلام ہے میری کتاب کو مضبوطی صدحان یہ اتنے بڑے نبی ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں بہت دفعہ آیا کَاَحَا يَا عِنْ صَوْد ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِّتْ عَبْجَهُ زَكَرِيَّةِ اِذْنَا دَا رَبْدَهُ نِدَاءٍ قَفِيَّةِ یہ ذکریہ کی بات ہے اپنے رب کے ساتھ قال رب انی وَحْنَ لَعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ رَأْسُ شَيْبَ وَلَمْ أَقُمْ بِدْعَاعِكَ رَبِّ شَقِيَّةِ وَإِنِّي خِصُ الْمَوَالِ مِنْ وَرَائِكَ وَكَانَ ثِمْرَةِ عَاقْرَةِ فَهَبْنًا لِلَّجُنْكَ وَلِيَّةِ يَرِفْنِ وَيَرِفْنِ مِنْ أَهْلِ يَعْقُوبِ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّةِ یہ ذکریہ علیہ السلام اپنے اللہ سے بات کر رہے ہیں اب اللہ زکریہ کو جواب دے رہے ہیں یا زکریہ اِنَّا نِبَشْرُكَ بِعُلَامِ اے زکریہ زکریہ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میں بڑا ہوں مجھے اولاد دے چلانکہ اے زکریہ میں تجھے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں اور نام بھی میں خود رکھ رہا ہوں اور یہ نام آج تک میں نے کسی کا نہیں رکھا سب سے پہلے تیرے بیٹے کو یہ نام دے رہا ہوں یا حیاء جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو اللہ کا نبی تشیف لے گئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے تو اگر حضرت علی جنگ جھو تھے میدان کے شاہ صلار تھے تو انہیں کہا جی حرب حرب لڑنے والے لڑے نہیں نہیں اس کا نام ہے حسن اس کا نام ہے حسن پھر دس مہینے کے بعد حسن پیدا ہوئے تو پھر آپ نے پوچھا کیا نام رکھا تو ذہن کا حرب پھر دوبارہ نام ہوئے رکھا حرب کہنے اس کا نام ہے حسین حسین پھر ارشاد فرمایا اللہ نے یہ دو نام میری اولاد کے لئے چھپا کرتے ہوئے تھے آج تک جب سے دھرتی پہ انسان نے قدم رکھا ہے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا میرے بیٹے کا نام میرے اللہ نے مجھے عطا کیا کہ اس کو حسن کا نام دو اور آج تک کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا میرے اللہ نے مجھے یہ نام عطا کیا کہ اپنے دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھو تو تین ہستیاں دنیا میں ایسی آئیں ہیں جن کے نام اللہ نے تجویز کیا اللہ نے تجویز کیا ایک تو سیدھا قرآن میں اللہ نے کہا یحیاء میں نام رکھ رہا ہوں لَمْنَا جَعَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا اے زکرِيَّا اس سے پہلے یہ نام میں نے تسے گنی دیا اور دو نام میں آپ کو حدیث پاک سے بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ نام اللہ نے شکا کر رکھے تھے میرے بچوں کے لئے آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے میری اولاد وہ سب سے پہلے یہ نام عطا کیے گئے ہیں تو یہ یحیاء ہیں وہ زکرِيَّا ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حضرت زکرِيَّا کے سر پہ آرہا اور ان کے یوں چھیریں یہ جسے لکڑی کو چھیرہ جا رہا ہے اور دو ٹکڑے کر کے کھینک دیا ہے اور حضرت زکرِيَّا جو بیٹے ہیں یا یحیاء خُدِي الْكِتَابَ بِقُوَّا وَآتَيْنَاهِ الْحُقْمَ سَبِيَّا وَحَنَانَ مِنْ لَذُنَّ بَذَكَاءَ وَكَانَ تَقِيَّا وَبَرَّنْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ لَكُنْ جَبَّارًا شَقِيَّا وَسَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ عَلَيْهِ وَيَوْمَ هُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعْتَهَيَّا کتنی تاریخ قرآن نے کی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہودی بادشاہ کا دربار ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے اور انہیں دربار میں سامنے لٹائے جاتا ہے جیسے بکرے کو لٹائے جاتا ہے اور پھر ایک آدمی چھوڑا ہے اور انہیں ہاتھ پاؤں مد ہوئے اور چھوڑے کے ساتھ ایسے زبا کیا گیا جیسے بکرے کو زبا کیا جاتا ہے دھڑ الگ سر الگ کر دیا گیا ہزاروں سال کے بعد جب بنو عمیہ کے خلیفہ ولید نے جامعہ مسجد دمشق بنوائی جو آج بھی کھڑی ہے اس کی یادگار ہے آج بھی کھڑی ہے تھا تو زالن پر یادگار بڑی اچھی چھوڑ گیا یہ وہی مسجد ہے جس کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے امت کی مدد کے لیے تو اس کی جب کھدائی کی جا رہی تھی بنیادوں کو کھدا گیا تو بنیادوں میں سے صندوق نکلا ایک صندوق بلکہ صحیح سلامت جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں خوبصورت نوجوان چہرہ کالی ڈاڑی اور اس کا صرف صرف سر اور گرگن کٹی ہوئی اور اس سے خون کے کتر تازہ ایسے رس رہے اور اوپر لکھ ہوا تھا یحییٰ بن زکریہ یہ زکریہ کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام ہزاروں سال کے بعد بھی صحیح سلامت وہ صندوق نکلا پھر اس کو احتمام کے ساتھ اخترام کے ساتھ دوسری جگہ دخن کیا گیا دھڑ پتہ نہیں کہاں تھا کہاں چلا گیا تو یکی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا تو وہ زباہ کر دیئے گئے اور اس بات کی علامت نہیں ہے کہ شمر خطہ پا گیا کر بلا میں اور ابن ازیاد کا لشکر پھر اب علامت خطہ پا گیا تو اللہ سے راضی ہو گیا یہ نشانی نہیں ہے ہاں جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار گیا مر گیا یا جیتا رہا یہ کامیاب ہے وہ میزے پہ چڑ گیا یا سولی پہ چڑ گیا یا تخت پہ بیچ گیا یا وہ انگاروں پہ لوٹ گیا آگ میں جل گیا یا شروں سے اسے ادھروا دیا گیا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا جس نے اپنے مولا کو راضی کیا ناکام وہ ہے روزہ نہیں رکھے جاندے جی بھوکھ لگ دیئے روزہ نہیں رکھے جاندے جی ترین لگ دیئے بیاس لگ دیئے نماز نہیں پڑی جاندے جی ٹیم نہیں لگ دا ایک طبقہ ایسا بھی جنیا میں آتا رہے گا ایک ایسا بھی آتا رہے گا جو اللہ کے لئے بھوک سہ کر بھی خوش ہوگا بیاس سہ کر بھی خوش ہوگا اللہ کے قربان ہو کر وہ کامیابی کے نغمے گائے گا اور اپنے آپ کو کامیاب تصور کرے گا ہاں بڑا گول بڑا گول بچو دعوے سے بچو بڑے گول سے بچو یہ اللہ کے پسند نہیں چاہے بولنے والے صحابہ ہی ہوں یمامہ کی جنگ خوخ ناک شکل اختیار کر گئی اور مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کے پھاک انصار انصار کا جھنڈا قیس پنسات کے ہاتھ مرانی قیس پنسات بن عبادہ کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا وہ ثابت قدم تھے لیکن مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور زید بن خطاب شہید ہو گئے تو جھنڈا سالم مولا ابی حضیفہ نے اٹھایا یہ قرآن کے حافظ بھی تھے قرآن کے علم بھی تھے ابی حضیفہ کے غلام تھے قرآن ایسا خوبصورت پڑتے تھے کہ اللہ کے نبی بھی ان کے قرآن کی سن کر تاریخ فرمائے کرتے تھے ایک رات حضرت عائشہ مسجد سے دیر سے آئی تو آپ نے فرمایا آج مسجد میں دیر کیوں لگا دی تو انہوں نے عرصتی سالم قرآن کی پلعوت کر رہے تھے ہم سب بیٹھ کو اس کا قرآن سنتی رہیں تو آپ نے فرمایا سالم کو اللہ نے بڑی خوبصورت اور پیاری آواز عطا فرمائی ہے قرآن پڑھنے کے لیے یہ وہ سالم ہے یہ بدری صحابی بدر کے صحابی انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو لوگوں نے کہا دیکھنا دیکھنا کہیں کہیں پیٹھنا پھر جانا کہ لگے جس کے سینے میں قرآن ہو وہ پیٹھ پھر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہو وہ پیٹھ پھر سکتا ہے اور انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہے اور آگے بڑھے ہیں اور اوپر سے گرمی کا کہہ اور اوپر سے آگ کے شولے اور تلواروں کی جھنکار ہے اور تیروں کی سنسناہت ہے اور یہ روزے کے ساتھ لڑ رہے تھے یہ تمہیں بتانا ہے ساتھ یہ روزے کے ساتھ ہے اس خوفناک جنگ میں جب سر کٹ رہے جھڑ کڑپ رہے اور بدن لہو بہان ہو رہے اور ان مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے آخر یہ زخمی ہو کر گرے یہ زخمی ہو کر گرے اور جھنڈا مہاجرین کا گر گیا اور مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے تو پھر مشکل موقعوں پر ہمیشہ اللہ کے نبی انصار مدینہ کو آگے کیا کر دیتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے انصاری جو ہیں مدینہ والے یہ میرے بڑے اچھے صحابہ ہیں جب راہت ہوتی ہے تو یہ پیچھے ہر جاتے ہیں جب مشکل ہوتی ہے تو یہ آگے بڑ جاتے ہیں یہ نمازی پھاک کے پنکھے کے نیچے کھڑے ہونے کی کوشش کر دیں کہ میں پکھے دے ہیٹ کھلو دعا کوئی نہ کھلو یہ جماعتوں والے جنگل سے بس طرح پنکھے کے نیچے رچھاتے ہیں کہ کوئی اور کہیں میری جگہ بس طرح نہ بچھا لے میرا بس طرح پنکھے کے نیچے ہونا چاہیے تو میرے نگلے کہا یہ میرے انصاری صحابہ یہ میرے بڑے پیارے ساتھی ہیں جب مشکل ہوتی ہے تو یہ آگے ہوتے ہیں اور جب راہت ہوتی ہے تو یہ پیچھے ہوتے ہیں اور مدینہ انظار مدینہ فاتح آیا گاروبار زندگی رکھ گیا زراد تھنڈی پڑ گئے دین کے تقاضوں نے ایسا جکڑا زراد تھنڈی پڑ گئے اور تھیتیاں اجڑ میں لگیں تو انہوں نے آپ اس میں مشکلہ کیا کہ چلو چھے مینے کی چھٹی لیں اور ایک حصل کو ٹھیک کر لیں پھر دوبارہ جہاد کریں گے جب یہ چھٹی مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کے دربار میں مسجد میں پھیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پہ لے آگیا جو چھٹی مانگے گا ہلاک ہو جائے گا جو چھٹی مانگے گا ہلاک ہو جائے گا کوئی چھٹی نہیں چھٹ کر کے اٹھ کے آگے بولے ہی نہیں کہ ہمیں چھٹی دے دو پھر جب مشکلت بڑھی تو آپ اس میں انہوں نے مل کے مشکلہ کیا چلو ایک کام کو کرو اللہ کے نبی سے چل کے کہو کہ ہمیں پانی کا بندوبست کروا دیں کھلا تو پھر ہمارے بچے بھی خطوں کو پانی لگا دیں کیونکہ اس زمانے میں پانی لگانا کیا ہوتا تھا کونے سے پانی نکالتے تھے ڈول کے ساتھ وہ مضبوط مرد کا کام تھا وہ بچوں کا کام نہیں تھا وہ عورتوں کا کام نہیں تھا تو ڈول سے پانی نکال کے سارے باپ کو پلانا ہوتا تھا تو انہوں نے آفس میں مشکلہ کیا کہ اگر کوئی نہر اللہ کا نبی دعا کر دے اوہب پہاڑ کے پیچھے چشمیں چشمیں اب بھی ہیں میں نے دیکھیں لیکن وہ بہت کلیل بہت تھوڑے تو میرا دمان ہے میں نے حدیث میں تو سرحادنی کو لیکن میرا دمان ہے تو ان کو یہ شعال آیا کہ وہ کافی سارے چشمیں ہیں چھوٹے 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 اگر یہ ابل جائیں اور یہ اچھل جائیں تو ایک نہر کی شکل بن سکتی ہے اور اگر پانی نہر کی شکل میں وافر آ جائے تو پھر ہماری زراعت بچے بھی کر سکتی ہیں عورتیں بھی کر سکتی ہیں ہم جہاد کریں گے ہمارے بچے ہماری عورتیں کھیتی باڑی کریں گے تو روٹی بھی چلتی رہے گی دھین کا کام بھی چلتا رہے گا تو یہ سارے آفس میں مشورہ کر کے آئے کہ آج اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ایک نہر کا بندوبست کروا دیں تو جب یہ مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو آپ نے کہا آو بھئی آو مدینہ والے آگئے انصار آگئے آو بھائی آج جو مانگو گے ملے گا مانگو کیا مانتے ہو آج جو مانگو گے اللہ سے لے کر دوں گا مانگو کیا مانتے ہو تو ایک دوسر کو دیکھنے لگے ہاں میں ہون کی کریے نہر منگیے کوئی شہور منگیے تو کہنے کے نہر کو دفع کرو آج اللہ کا رسول موج میں آیا ہوا ہے جنت مانگو تو کہنے کے یا رسول اللہ سوچا تھا کچھ ہو رہا ہی ہے لیکن اب ہمارا سوال ہے آپ ہماری بخشش کی دعا کرتے ہیں واہ کیا فرش قسمت لوگ تھے جن کو زندگیوں میں بخشش کے پروانے ملے کیسے عظیم لوگ تھے جو اپنی زندگی میں جنت کے پروانے لیے پھر دے تھے آپ نے کہا ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے اے ہے ہے طلحہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے ساتھ بن ابی وقاس جنتی ہے عبد الرامان بن عوت جنتی ہے ابو بیدہ بن جراح جنتی ہے سید ابن زید جنتی ہے بدر والوں کو میرے رب نے کہا ہے جو مرضی کرو میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے اور صلح حجابیہ والوں کو اللہ نے کہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَا اے میرے نبی جنہوں نے آج تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تیرا اللہ ان سے راضی ہو گیا جو مرضی کرن پہ راضی ہو گیا پھر سارے صحابہ وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت اتا کرن کا کیا خوش نصیب لوگ تھے کوئی دنیا میں زندہ رہ کر جنت کی بشارتیں لیے ہوئے تھے ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری بخشش کی دعا کر دیں تو آپ نے ہاتھ ہوتا ہے اللہم مغفر لے الانصار یا اللہ یہ میرے انصار یہ میرے مددگار ان کی بخشش کر دے اگلی سنو ولے ابناء الانصار یا اللہ ان کی اولاد کی بھی بخشش کر دے اگلی سنو ولے ابناء ابناء الانصار یا اللہ ان کے پوتوں کی بھی بخشش کر دے ترین نسلہ معاف اگلی سنو ولے ازواج الانصار یا اللہ ان کی بیویوں کی بھی بخشش کر دے اگلی سنو ولے موال الانصار جو ان کی نوکری کریں ان کی بھی بخشش کر دے اگلی سنو ولے جیران الانصار جو ان کے پروس میں آکے آباد ہوں ان کی بھی بخشش کر دے اے انصار تھے میرے باق تمہیں پیشے کر دیا گائے گا اور تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا تمہاری حق تلقی ہوگی تھوڑی نہیں ہوگی بہت زیادہ ہوگی ستجدود افرتا شدیدتا علیکم منبازی میرے باق تمہارے اوپر بہت بڑی آفت آئے گی اور تمہارا حق تم سے چھنگ جائے گا اور بہت بڑی تم کے ذاتی ہوگی ما انکم سانعون تو تم کیا کرو گے کیا کرو گے کہ یا رسول اللہ ہم تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے تو میرے نبی نے فرمایا افلا اجلکان بے افلا مندالکان میں تمہیں اس سے علی چیز نہ بتاؤں میں تمہیں اس سے علی چیز نہ بتاؤں کہ جی یا رسول اللہ کہ اس کرو حتی تلقونی علی الحب تم صبر کر جانا صبر کر جانا اپنے حق چھوڑ دینا تلوار نہ اٹھانا سہ جانا کی جانا کامت کے دن حوج قصر پہ میرے پاس آ جانا میں اللہ سے سارے پورے کروا دوں گا میرا وعدہ ہے میں اللہ سے جلوانگا جو تمہیں کمیاں آنے میں اللہ سے جلوانگا اور سنو یہ وعدہ ہے تو انسار کے ساتھ لیکن کیامت تک جو اپنے حق پہ سبر کر جائے گا اور جنگ چھوڑ دے گا اور لڑائی چھوڑ دے گا اور جھگڑا چھوڑ دے گا اور سپ کر کے پیچھے ہٹ جائے گا اور سبر سے بیٹھ جائے گا کیامت کا دن کیامت کا دن یہ بھی انسار کے ساتھ ہوگا اور میرا نبی اس کو بھی سارے حق اپنے اللہ سے پورے کروا کر دے گا یہ صرف انسار کے ساتھ وعدہ نہیں ہے ہر اس کے ساتھ وعدہ بن گیا جس نے حقوق کی جنگ چھوڑ دیں بھائی بھائی کا دشمن پروسی پروسی کا دشمن قوم قوم کی دشمن براجر براجری کے دشمن ٹوٹے وکیل جھوٹے جج جھوٹے گواہ گروہ اتن سے جب اللہ کہے گا مجرموں آج الگ ہو جاؤ میرے نبی سے پوشا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان گزدل ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کیا مسلمان دخیل ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں میرا امت ہی ہوگا تو جھوٹ نہیں بولے گا آپ نے فرمایا میرا امت ہی ہر عیب گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولے گا اور کبھی دھوکہ نہیں دے گا دھوکہ دینے والا اور دھوٹ بولنے والا وہ میری امت میں سے خارج ہو گیا کہیں وَمْتَعْذُ الْيَوْنِ اَيُوهَا الْمُجْرِمُونَ کی بُقَارْتا ہم شکار نہ ہو لائیں ایک قیامت کا دن آئے گا وہ جہنم آئے گی چیخ کی تنگارتی جنت آئے گی مہتے ہوئے اور قراج آئے گا حلتا ہوا اور پل آئے گا لچکتا ہوا اور اللہ آئے گا ارش کے ساتھ اور اللہ آئے گا فرشتوں کے ساتھ وَجَاءَ رَبِّكَا وَالْمَلَكُ سَفْتًا صَفَّا جب میرا اللہ بھی ہوگا اور اُس کے سرشت بھی ہوں گے وَجِئَ يَوْمَ اِذِن بِجَهَنَّمِ اور اُسْتِن جَنَّتُ بِجَهَنَّم بھی ہوگی وَعُذْلِفَتِ الْجَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ اور اُسْتِن جَنَّتُ بھی ہوگی پھر میرا اللہ بکار گا یا عبادی امی انسکت لکم منذ انخلقتکم تمہیں تو لمبے میں پیدا کرنے سے لے کر آوال تک میں صرف تمہیں دیکھتا رہا تمہارے سنتا رہا تمہارے تمہیں دیکھتا رہا آج میں بولوں گا تمہیں سننا ہوگا آج میں بولوں گا تمہیں سننا ہے آج تمہارا عمل تمہیں تکھایا جائے گا اقرار کتابتا کتاب نفس تل یوم علیتا حسیبہ آج میرا عمل یہ آگے ہے تو قالی کتاب اور قالی حروف اور قالی نقوش یا پھلیں گے اے میری کتاب میرے ہاتھ میں نہ آتی یہ میرے ہاتھ میں تم آگئی اے موت آزا مجھے مار دے تو کہاں چلی گئی اللہ کہے گا آج مجرم الگ ہو جاؤ آج مجرم الگ ہو جاؤ کہ ایسا نہ ہو خطکڑیاں پڑ جائیں بیوڑیاں الگ جائیں جب اللہ کہے گا پکڑو تم مردوں کو مجھے دیکھو وہ یہاں سے پکڑیں گے یہ یہاں ہاتھ ڈالیں گے فرشتے یہاں موں میں ہاتھ ڈال کر ایسا کھینچیں گے تو اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر آئے گا تو ایسے قلب آزیاں کھاتا جائے گا کہے گا معافی دے دو رحم کرو میں روتے رحم کرو وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کریں گے اور عورتوں کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے وہ یوں قلب آزیاں کھاتی گرے گی کہیں گے رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے اللہ کے لئے جینا اور اللہ کے لئے مرنا یہ زندگی کا اول نہ بچھونا بنا لیں ارے بھائیو میں تمہیں انصار کی سنا رہا تھا مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ پڑے اور عورتوں کے خیموں تک ان کی صفحیں پیچھے چلے گئیں خیص کا انصاری جھنڈا وہی کھڑا تھا پہاڑ کی درہ خالد بن ولید کو یاد آیا کہ مشکل موقعوں پہ اللہ کا نبی مدینے والوں کو آگے کیا کرتا تھا تو انہوں نے براب المالک رضی اللہ عنہ یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں میرے نبی نے کہا میرے امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ ہٹاتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوتا تھا ان میں سے ایک براب المالک انصاری نہیں ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے آواز لگائی براب کی جر ہے براب کی جر ہے تو براب المالک وہ دسمانوں کی دھیڑ میں گھرے ہوئے وہ کارٹے ہوئے آئے کہنے کے جی حکم کہا مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے مدینے والوں لشکر ایسیام کو سنبھالو اور اللہ کے نام کو بلند جو آج حق و باطل ایسا تکرایا ہے کہ شاید پہلے کبھی نہ تکرایا ہو تو براب المالک رضی اللہ عنہ انہوں نے چھلنگ لگائی اور ایک پہاڑی ایک چٹان کے پر چہے کہ یا علی الانصار یا علی الانصار علیہ یا معاشر الانصار مدینے والوں ادھر آجاؤ انا براب ابن مالک میں ہوں مالک کا بیٹا براب میری طرف آؤ تو انصار بھاگے اور ادھر لپے کہ ام المدینہ فلا مدینہ آج کہہ کرو کہ مدینہ واپس نہیں جانا ادھر قبر مانانی ہے ہا ہن الماشر ام الرحال فلا رحال اپنی سواریاں بھول جاؤ مدینہ کی راہیں بھول جاؤ مدینہ کا گھر ہونا بھول جاؤ ہا ہن الماشر اور یہاں اپنی قبریں بنانی کی نیت کرو ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے ابو عقی انصاری ہیں وہ جنگ میں زخم کھاکا گرے ہیں ان کے سینے میں تیر لگا ہوا ہے یہ ابو عقی وہ صحابی ہیں یا قبوب کے موقع پر اللہ کہنے میں نے کہا مال خرش کرو تو عثمان غنی دس ہزار فوجیوں کا سامان لے کر آئے دس ہزار سپاہیوں کو اپنے گھر سے سارا سامان دیا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ سعی بن عبادر رضی اللہ چلانہوں نے ایک ہزار من خجور ایک ہزار من خجور لگ کے دیر لگایا ایک ہزار من خجور ہیں ہوں اگلی سنے آجے ابو عقیل بھی آیا ابو عقیل بھی آیا اللہ کے نام پہ مال لے کو بکیال آیا یہ غریب انساری ہے اس کے پاس مال دولت کوئی نہیں اس نے ساری رات ایک یہودی کے باپ کو پانی دیا ساری رات پانی لگایا دول بھر بھر دول بھر بھر پانی لگایا اس کو چھے سیر خجوریں ملی موافضے میں اس نے تین سیر اپنے بچوں کو دی اور تین سیر اپنے جھولی میں ڈال کے چندہ دینے اللہ کے حبی کے دروار میں آ رہا ہے ہزار من خجور تین سیر کوئی ہے دول بھر بھر ہزار من خجور دا ڈیر لگا پہ ہے دا ہزار دلش کر دا سامان ہک بنگا دینگا پہ ہے تو ہک غریب آ کے چھوڑ لیے تین سیر خجور لے کے شرمایا آ رہا ہے اسے اپنے صدقے پر بھی شرما رہی کہ اے تین سیر خجور میں کی پیش کر آم اور مونافقین ہسنے لگے اور جا گھر لے جا وڈا آیا سخاوت کرو اللہ جا اپنے بچیاں نوکھاوا آپ بھکھیں تکے صدقے کرویں پر میرے اللہ کو پتا ہے میرے نبی کو پتا ہے کہ ابو عقیل یہ صدقہ کیسے کر رہا ہے کیسے ساری راہ اس نے پانی لگایا ہے جب یہ پیش ہو وہ آپ نے کہا ابو عقیل کی خجوریں لے لو اور ساری خجوروں کے اوپر پھیلا دو ساری خجوروں میں اس کی طفیل برکت آ جائے یہ وہ ابو عقیل ہے اس کے سینے میں پیر لگا وہ گرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گسیٹ کر ایک طرف کر دیا کہ کہیں یہ رون دینا جائیں تو اب آواز لگی یا علا الانسار اے مدینے والو تو یہ گھسٹنے لگے گھسٹنے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قریب پھر کہنے کیا کر رہے کہ تم نے سنا نہیں آواز لگ رہی اے مدینے والو اے انسار اے مدینہ اور میں انسار میں سے ہوں کہ اللہ کے بندے وہ تمہیں تھوڑا ہی بلا رہے ہیں وہ تو ان کو بلا رہے ہیں یہ صحیح سلامت ہیں کہا پکار میں اے انسار میں سے ہوں چہمیل جان جا رہی تو تھوڑا سا چلے تو سینے سے خون پھر ابلنے لگا تو پھر فرمائے عبداللہ میرے کن نہیں تو رہا گیا مجھے پتھر پر بٹھا تو انہیں اتنے زور سے بلند آواز تھے کہ وہ آواز چھا گئی لشکروں پر ایک زخمی کی آواز پر ایک نبی کے پروانی کی آواز جو اپنے نبی کی شمع پروانی کا کامی قربان ہونا ہے وہ پروانی کیا جو جلے میں وہ شمع کیا جو روشن نہ ہو تو انہیں ایک آواز یا علالانسار یومن کا یومِ بدر اے انسار آج بدر کی یاد تازہ کردو یومن کا یومِ بدر ایک آواز لگائی زور سے سارے دشکروں پر چھا گئے ابو اکیل کی آواز یومن کا یومِ بدر اے انسار آج تازہ کردو بدر کی یاد کر رہا تن کا کر رہا تھے حنین جیسے حنین میں تم نے پلٹ کے دکھایا تھا آج پلٹ کے دکھاؤ اخلصونا ہمیں ایک طرف کردو ایک طرف کردو تو براہ بن مالک رضی اللہ عنہ قیس بن سار بن عبادہ اور عباد بن بشر اور قعب بن عجرہ اور صحل بن حنیق اور دو جانا رضی اللہ عنہ یہ چند دن شخصہ واران انسار انہیں آگے صف بنائی پیچھے انسار کو لیا اور ساتھ ہزار کے لشتر کو چیرتے ہوئے یہ قلعے کی دیواروں تک پہنچے اور وہاں سالم مولا حضیفہ گرے ہیں زخمی ہو کر تو براہ بن مالک اور قعب بن عجرہ وزیر اللہ عنہ انہوں نے اپنے آگ کو دھال پہ بٹھایا اور صحابہ سے کہا ہمیں میزوں پہ اٹھاؤ اور ہمیں دھکا دو انہوں نے میزوں پہ اٹھا کے یوں کر کے جو دھکا دیا تو یہ ارتے ہوئے بن حنیقہ کے بات کے اندر گرے اندر لشکروں کے پرے کے پرے یہ دیوار پر دیوار سے نیچے چھلنگ لگائیں اور دیوار کا آسرہ لگا کر یہ دو آدمیوں نے لڑتے لڑتے جا کر گیٹ کھول دیا قلعہ کا دروازہ کھولا اور اندر خالد بن محید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے یہ فیصلہ کون جنگ لڑی جا رہی ہے اور ایک آدمی بھاگ کے آیا سالم مولا ابی حضیفہ بہت بڑے صحابی بہت بڑے عالم تو ان سے پوچھا سالم سالم وہ ہوش میں کہ کیا ہوا کہ خیر ہو رہی ہے قدم آگے بڑھ رہے ہیں کہ پانی پھلاؤں کہ پانی پھلاؤں کہ ادھر ڈھال میں پانی ڈال دے ڈھال پڑی تھی میں روزے سے ہوں اگر شام تک زندہ رہا ہمیں افتار کرنوں گا اور اگر میں مر گیا تو میرا اللہ مجھے اپنے جنت کے پانی سے افتار کرا دے گا و جر رہنی میں اب خود تو دشمن کی طرف نہیں بڑھ سکتا تو میرے لاشے کو آگے گھسیر کہ میرا اللہ دیکھتے کہ میں گھے کے بھی اس کے نام پہ آگے بڑھتا رہا ہوں یہ روزے دار تھے تمہیں تو پنکھے میسر ہیں چھو میسر ہے گھر میسر ہے دکان میسر ہے ایک مہینی کے لیے چھوڑ دو کام نہ بھی کیا تو گروٹی تو ہے ہے جو اللہ کھلائے گا جی روزہ نہیں رکھتے آجاندہ دھوکھ بڑی لگ دیئے دریں بڑی لگ دیئے حیاس بڑی لگ دیئے ترابیہ نہیں پڑی آن جاندیا تھاک جانے آئیں کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو جب یہ قیمت کے دن کٹے سر کے ساتھ روزوں کے ساتھ کھڑے دکھا رہے ہیں گے اللہ کو حالد ملویز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اوہر صحابہ بھی ساتھ داخل ہوئے اور مسلمہ کا ذات کو آجواشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نے حضرت حمزہ رضی اللہ کو شہید کیا تھا اور میرے نبی نے اس پر اتنے آنسو بہائے تھے کبھی کسی کے رونے پر اتنے آنسو نہیں نکلی جتنے حمزہ رضی اللہ کو شہادت پر نکلے تھے ستر دفعوں کی نماز جنادہ پڑھائی ستر دفعوں اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتھارا اور جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے لوگوں کے عورتوں کے مردوں کے رونے کی آوازیں تھی کہا رکھا گھر میں کوئی نے کوئی شہادت تھی حمزہ بھی شہید ہوئے تھے پر میرے نبی کا خاندان مدینہ میں نہیں تھا سارا مکہ میں تھا صرف ایک علی اور عقیل تھے باقی تو سب مکہ میں تھے تو میرا نبی تھر رویا اور فرمایا اما حمزت فلا بابا کیا لہ سب کے رونے والے آج موجود ہیں میرے چاچے پہ آج رونے والا ہی تھے پر میں قربان جاؤں اس نبی کے ذرف پر جب یہ ویسی کلمہ پہنے آیا ہے تو صحابہ اٹھے اسے قتل کرنے کے لئے تو آپ نے کہا پیچھ ہڑ جاؤ پیچھ ہڑ جاؤ کلمہ پڑ چکا ہے ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے پر آپ نے اس کو یوں حیرت سے دیکھا پھر کہا تُو ویسی ہے کہا جی کہا ادھر بیٹھو قسامہ نے اٹھا کہا میرا چشہ تو شیر تھا تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا مجھے سنا تو صحیح تو ویسی نے جب سارا اکیسا سنایا تو سات سال گزر رکھتے پھر ہمارے نبی کی روتے روتے داڑی آنسوں سے تر تو آج ویسی اس جنگ میں شریک ہیں وہ کہیں لے کہ میں نے اپنا برچہ نکالا جس سے میں نے حمزہ کو شہید کیا کہا اللہ آج یہ مسیلمہ میرے ہاتھوں سے قتل کروا دے تو حمزہ کی شہادت اور قتل کا داہ میرے داہوں سے شاید بھل جائے پھر وہ ایک تیلے پہ کھڑا تھا تو ادھر سے محمد بن مسلمہ انساری وہ لشکر کو چیرتے میں ادھر بڑھ رہے تھے ادھر سے ویشی چھپتا چھپتا وہ مسیلمہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور بیچ میں ایک سوار ایک سوار جو بیچ کی سکھوں کو کٹتا ہوا وہ مسیلمہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور یہ حیرت کی بات ہے یہ جو بیچ میں سے حملہ ہوتا ہے یہ سب سے مشکل حملہ ہوتا ہے لیکن یہ سوار جو بیچ میں سے حملہ کر رہا تھا یہ کوئی شاہ سوار نہیں تھا یہ دختر اسلام تھے یہ صحابیہ رسول نہیں تھا یہ صحابیہ تھی صحابیہ مسیلمہ کا ذات نے ایسے قتل کیا تھا کہ ان سے کہنے لگا مجھے کہو میں اللہ کا رسول ہوں تمہیں چھوڑ دوں گا کہنے کے مجھے سنائی نہیں دیتا تو اس نے ایک ہاتھ کٹ دیا پھر کہنے لگا مجھے کہو میں اللہ کا رسول ہوں تو میں چھوڑ دوں گا ان کا مجھے سنائی نہیں دیتا اس نے دوسرا ہاتھ کٹ دیا پھر کہا مجھے ایک دفعہ کہہ دو کہا مجھے سنائی نہیں دیتا اس نے ایک پاؤں کٹ دیا پھر دوسرا پانکار دیا پھر خنجر سے گوٹیاں زندہ کی اتارتا وہ کہتا کہو میں اللہ کا رسول ہوں کہتے میں سنتا نہیں وہ کہتے محمد اللہ کا رسول ہے کہتے اشہد انہو رسول اللہ میں گوائی لیکن اللہ کا رسول ہے کہ مجھے کہو میں رسول ہوں کہ مجھے سنتا نہیں زندہ کی گوٹیاں اتار دیں زندہ جب یہ خبر ماں تک پہنچی کہ امہ امارہ تیرا گٹا یوں قتل کیا گیا یوں شہید کیا گیا تو سابر ماں نے کیا کہا لہذا اليوم اردعتا یہی دن دیکھنے کے لئے میں بھی اسے دودھ پلایا تھا کیا مائیں تھی کیا اولاد تھی لہذا اليوم اردعتا یہی دن تو دیکھنے کے لئے اسے دودھ پلایا تھا ہاں ویند اللہ ہے احتصاب کا ہو میرا اللہ مجھے اس کا عجر دے گا آج میں امارہ اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے بیچ کی سفوں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ رہی اور چاروں طرف سے لاشی گر رہی ہیں اور وہ آگے بڑھ رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے ادھر اسے محمد المسلمہ پہنچے ادھر اسے امہ امارہ پہنچی لیکن لاشی سہولت حاصل تھی وہ دور سے برچہ مارتے دور سے تو یہ ابھی قریب تھے وہ دور تھے لیکن یہ اس کے برچے کی زد میں یہ برچے کی زد میں آگیا مسلم تو انہیں وہی برچہ نکالا جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور اسے تولہ اور گھریوں پھینکا تو سیدھا جا کے وہیں لگا جہاں حضرت حمزہ کو لگا تھا ادھر برچہ لگا اور ادھر محمد بن مسلمہ کی تلوار میں اس کے سر کے اوپر جا کے بار کیا ہے تو حضرت واشی فرمایے کرتے تھے مجھے پتہ نہیں ہے میرا برچہ پہلے لگا یا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی تلوار پہلے لگی اگر میرا برچہ پہلے لگا تو میرے دامن سے خون دھل گیا تو پھر کیسے پتا چلا کہ کون پہلے پہنچا تو ایک پھوٹے پر مسلمہ کا ذات کی باندھی کھڑی تھی تو جب یہ برچہ لگا ہے ادھر سے تلوار آوار ہوا ہے تو اس باندھی نے کہا واہ سیدہ قد قتلہ العبد الاسود ہائے ہمارا نبی اسے غیشی اسے حبشی نے قتل کر دیا تو اس عورت کی غواہی حضرت غیشی کے حق میں چلی تھی کہ برچہ کا پہلا وار مسلمہ پر جو ہوا ہے وہ برچہ کا ہوا ہے وہ عشقہ پیشے آقل بار کیا ہے پہلے پر مرسلہ میں پیشے حضرت غیشی تمہیں امارا تمہیں بتا تو یہ رات کہ یہ جنگ سالم مولا ابی حضیفہ نے روزے کے ساتھ لڑی ہے جنگ لڑی ہے اور جب جنگ نکل رہی تھی تو یہ نہیں کہا میں روزہ چھوڑ دوں پانی پیلوں کہ نہیں میں روزے سے ہوں اگر میں زندہ رہا افتار تک تو میں خود پی کر افتار کر لوں گا اور اگر میں مر گیا تو پھر میرا اللہ میرا انتظام کرے گا اور وہ افتار سے پہلے شہید ہو گئے پیاس اللہ کے دربار میں پہنچے میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پھلایا ہوگا